السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پارٹ نمبر 285 یہ عورتِ مکہ مکرمان سے مدینہ منورہ جو مسلمان ہو کر آئے تو قرآن نے ایک حکم دیا ان کا امتحان لو اور اللہ ان کے ایمان کو جانتا ہے امتحان لینے کا مطلب یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی کوئی مرد ہو مدینہ منورہ میں جس سے اس عورت کو عشق ہو محبت ہو وہ عشق میں بھاگ کر آگئی وہاں سے یا یہ کہ مکہ مکرمہ میں اپنے شوہر سے ناچاکی تھی لڑائی تھی تو چلو پناہ لینے کے لئے مدینہ منورہ چلو یا یہ کہ کوئی معاملہ کیا ہو مکہ میں کر کے تو نہیں آئی یہ امتحان لو اب امتحان کون لے یہ بھی مسئلہ ہے قرآن نے حکم کیا ہے کہ ان کا امتحان لو فامتہنوہن اللہ آلم بی ایمانہن اللہ جانتا ہے کہ مومنہ ہے کہ نہیں اوپر سے نام مسلمان کا اندر سے کبر بھرا ہوا ہے نفاق بھرا ہوا ہے تو کیا کریں گے امتحان کون لے تو روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو امتحان کے لئے مقرر کیا یہ کہاں بھی عمر آپ امتحان لو لیکن وہ امتحان لینے میں تھوڑے مسئلے آتے تھے تو امہات المؤمنین جسم میں یہ کام کیا گیا کہ میں امہات المؤمنین جو ہے یہ امتحان لیں چنانچہ دائشہ امتحان لیتی تھی امہات المؤمنین یہ امتحان لیتی تھی بھر کیوں آئی ہو وہاں کہاں رہتی ہو تمہارا شہر کا کیا نام تھا وغیرہ وغیرہ جب پتا چل جائے کہ بلکل پتک مؤمنہ ہے تو اس کو وہاں چھیاں چھکانہ دے دیا جاتا تھا ہاں البتہ ایک بات کہی جاتی ہے جن عورتوں سے کہ بھی جو تمہارے شہر مشرق ہے ان سے جو بھی تم نے مہر وغیرہ لیا ہے وہ مہر واپس کر دو چنانچہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر واپس کروائے یہ فرمایا کہ تمہیں مہر لے لو یا تو تم میاں بیوی میں ایک محبت ہوتی ہے فطری طور پر تو وہ شہر آتے تھے لینے کے لیے حضور فرماتے تھے یا تو تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری بیوی کے ساتھ تم کو یہی رکھ لیں گے ہم یعنی تمہارے رکھیں یا کچھ بھی کریں لیکن یہ کہ تمہاری بیوی ہے بس لیکن وہ کہتے تھے مسلمان تو نہیں ہونا تو حضور عورت کو کہہ دیتے تھے کہ آپ جو مہر کا پیسہ ہے اس زمانے میں جیسا ہمارے ہم مہرے ہوتی ہیں پانچ ہزار روپے مہر چھہزار روپے مہر مہر فاطمی تو اس زمانے میں مشرقین میں بھی مہرے ہوتی تھی وہ مہروں کے تفصیل کے بھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ سمجھاؤں گا حضور باق واپس دلواتے تھے خلاصہ یہ کلام یہ کہ اب تک سحیل ابن عمر جو ہے اس معاملے میں آگے آگے ہیں اب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور ابو بصیر کا بھی انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبی ان کو پہنچا اب جو ہے دوسرا سال شروع ہوگا جب مہدیبیہ سے واپس آئے مکہ مدینہ منو ہوا رہا تو آتنیان لوگوں کا ملنا جلنا شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھی چلو مکہ مکرمہ والا راستہ تو ہمارے لئے بند ہے اس لئے ہم جو ہے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں دنیا کے اندر ان سب کو خطوط لکھاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھوائے سب کو خط لکھوائے بڑے بڑے بادشاہ جو تھے ان کو خطوط لکھوائے جیسے مسطط کا بادشاہ نجاشی کسرا قیسر ان سب کو خطوط لکھوائے لیکن خط میں ایک مہر ہونی چاہیے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بھی بنائی محمد رسول اللہ عام طور کتابوں میں مہر جو ہے وہ ہوتی ہے وہ مہر بنائی خط لکھتے وہ مہر لگا دیتے تو اس کے بعد جو ہے وہ خط چلا جاتا سامنے وہ مہر بہت یعنی وہ انگوٹھی تھی یہ قصر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو لگا دیتے تھے اس سے پتہ چل جاتا کہ بھی حضور کی طرف سے خط ہے آپ کا انتقال ہوا اس کے بعد یہ انگوٹھی ابو بکر کے پاس آئی وہ مہر لگاتے رہے کام چلتا رہا پھر حضرت عمر کے پاس آئی وہ مہر لگاتے رہے کام چلتا رہا پھر یہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس آئی اور یہاں مجنہ منومورا میں کوئے کے پاس حضر دشمان بیٹھ کر تھوڑا اُس امگوٹی سے کھیل رہے تھے رواحات تمہیں آتا ہے کھیل کیا رہے تھے بعض لوگوں کے عادت امگوٹی ہوتی ہے تھوڑا نکالتے ہیں پہنتے ہیں نکالتے ہیں پہنتے ہیں کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے جو ہے جیسے بچے بال اوپر نیچے کرتے ہیں ویسے لوگوں کے عادت ہوتی ہے تو حضر دشمان بیٹھے بیٹھے اوپر نیچے اوپر نیچے انگوٹھی کا کر رہے تھے اتنے میں یہ انگوٹھی کوئے میں گر گئی اب حضرت عثمان کو فکر ہوا بھئی انگوٹھی گر گئی چنانچہ سارے مدینہ والوں کو جمع کیا بھئی نکالو نکالو کوئے میں بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہور تھی وہ نہیں ملی بہت کوشش کے بعد بس وہ جو مہور گئی اس کے بعد سے امت کے اندر فتنے جو ہے وہ شروع ہو گئے اور جو فتنے اب تک چل رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بھی شہید ہوئے فرزد علی بھی شہید ہوئے پھر جو حالات آئے وہ حالات جو ہے وہ آتے رہے وہ دور عثمانی میں وہ انگوٹھی جو ضائع ہوئی اور گم ہو گئی اس کے بس اللہ تعالی نے اللہ اللہ کا نظام تھا لیکن یہ قصہ تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ مہور کے گم ہونے کے بعد حالات آنے شروع ہو گئے اب جو میں میں تفصیل عمرے کی کروں گا انشاءاللہ عمرے کیلئے کیسے جا رہے ہیں بطیقہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ سہیلی بن عمرہ کا قصہ